مریمز کچن مریمز ڈیڑھ سو گرام مریمز ڈیڑھ سو گرام نمک اس میں جائے گا آدھا ٹی سپون چینی تین سو گرام چینی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور ایک لیٹر پانی سب سے پہلے ہم کڑائی میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے نمک چینی انہیں میکس کریں گے ہم اور ساتھ ہی ہم املی اور الو بخارہ بھی ڈال دیں گے تب تک اسے ہم وائل کریں گے جب تک کہ املی اور الو بخارے کا پلف نہ نکل آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا شربت بلکل ریڈی ہو چکا ہے املی اور الو بخارہ بھائلو کے اچھے سے پھول چکا ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی نکل چکا ہے یہ تقریباً میں نے پچیس منٹ تک اسے تیز آنچ پہ پکایا ہے اب ہم اسے سٹین کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اسے سٹین کرتے ہیں اس پلپ کو ہم ضائع نہیں کریں گے انہیں بھی دبا کے ہم ان کا رس نکال لیں گے اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا شربت بلکل ریڈی ہے میں نے املی اور الو بخارے کو اچھے سے پریس کر کے اس کا سارا پلپ نکال لیا ہے آپ چاہے تو انہیں ٹھنڈا کر کے ململ کے کپڑے میں باندھ کے بھی اس کا پلپ نکال سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میرے پاس ہود کلر ہے ون پنچ یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی اس پوائنٹ پہ آپ اسے مکس کر دیں آپ اسے کسی حالی بوتل میں بھر کے سٹور بھی کر سکتی ہیں کیونکہ یہ سیرپ ہے اس کے اندر تھنڈا پانی ایڈ کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں روٹ کلر گھل چکا ہے اب ہم اسے سرب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اپنے جوز کو سرب کرتے ہیں جوز ڈالیں گے اور تھنڈا پانی ڈالیں گے آپ چاہیں تو آئس کیوبز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سا مکس کریں گے املی اور آلو بخارے کا شربت تیار ہے اسے ضرور بنائیے گا پھر ملیں گے کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی